جیسا کی لافٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایلکس پر اٹیک کر دیتی ہے اب ایلکس کو بھی تو اس پر اٹیک کرنا ہی تھا تو ایلکس بھی ایک پتھر کی مدد سے ان پر اٹیک کرتا ہے کیونکہ وہ جس ایریا میں تھا وہاں پر وہ اپنی انرجی کو یوز نہیں کر سکتا تھا اب جب یہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایلکس ان پر اٹیک کر رہا ہے تو وہ بھی ایک سوچ ملکہ ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں بگر ایلکس ان سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلا تھا اب ایلکس میڈیسن فیلڈ سے بہت باہر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پاورز کو یوز کر سکتا تھا یہ سب بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور پھر سے ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں اب ایلکس ان کا سامنا کرتا ہے اور تب ہی ایلکس اپنے سلائنگ پیپر کی مدد سے وہاں سے پھر سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلا تھا اور یہ لوگ زیادہ تھے وہ اکیلا ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا اب ایلکس اپنے سلائنگ پیپر کی مدد سے ایک فاربیڈن ایریا میں پہن جاتا ہے جہاں پر اس کا بولنے بلا پتر اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اس لائنگ پیپر کو یوز بہت آگے تک کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم اسے صرف تین بار یوز کر سکتے ہو تو اسے تم اگر ایک دفعہ یوز کرو تو زیادہ یوز کرو اس پر ایلکس کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ابھی تو دو باریاں اور بھی باقی ہیں میں اسے پھر سے یوز کر سکتا ہوں تب ہی اسے وہاں پر بہت زیادہ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس کا بولنے والا پتر اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر پیور بلڈ بیسٹ ہے جو کی لڑے ہیں ایلکس بھی انہوں دیکھنے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر ڈیویڈ نظر آتا ہے جو کی ایک پیور بلڈ بیٹر فنائی کو مار رہا تھا ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ فاؤنٹین آف یو کو کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی کلٹیویشن لیول کو بڑھا کر ڈیویڈ سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ اسے خود پر ہوا ٹارچر بھی یاد آ رہا تھا جو کی بچپن میں اس کے ساتھ ہوا تھا اب تب ہی اس کا پتھر اسے بتاتا ہے کہ خود پر کابو رکھو اس کو کھانے سے تمہارا کلٹیویشن لیول نہیں بڑھے گا اس کے بعد وہ بیٹر مانٹین ہیلنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ایلس کو زیادہ سے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں تو اس کا پتھر اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے مونسٹرز ہیں جو ہنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اب ایلکس فلائنگ پیپر کی ہلپ سے وہاں سے نکل جاتا ہے اور ایک کیف میں پہنچتا ہے جہاں پر سے دوبارہ سے وہی مستریوس لڑکی ملتی ہے جس نے پہلے اس پر حملہ کیا تھا اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر ایک پیوائن کیوں کون کو لینے آئی ہوئی ہے اب ایلکس بیچوں کے سے اس لڑکی کو دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کر کیا رہی ہے یہ لڑکی اس کیونکہ ان کے اردگرد لگی شیلڈ کو توڑ دیتی ہے جسے وہ کیونکہ نیچے گر جاتا ہے اور جیسے ہی یہ پتھر دیکھتا ہے کہ کیونکہ نیچے گرتا ہے تو اس کے موہ سے یگنم سے چیخ نکل جاتی ہے اب بولے بلے پتھر کی چیخ سن کر یہ لڑکی جان جاتی ہے کہ کوئی اور بھی یہاں ہے جو کیوں اسے دیکھ رہا ہے اس کے بعد ایلکس وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور یہ لڑکی اسے پہچان لیتی ہے اس کے بعد یہ لڑکی اپنی پاور سے ایدھر ادھر ٹکرانے لگتی ہے اور آخر کار ایلکس کے ہاتھ سے نکل ہی جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ اس کا ایلکس کے پاس ہی ہے اسے بہت زیادہ حصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر سے ایلکس پر اٹیک کر دیتی ہے مگر تب ہی اس کا کیا ہوا اٹیک ایلکس پر تو لگتا نہیں مگر جا کر چٹان پر لگتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر ہے جو آ کر کیوکین پر گرنے لگتا ہے اب یہ پتھر جا کر کیوکون پر گرنے لگا تھا مگر ایلکس اس کیوکون کو بچا لیتا ہے اور فلائنگ پیپر کی ہلپ سے وہاں سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد ایلکس ایک گارڈن میں پہنچتا ہے جہاں پر ایک پیڑ کی خوشبو سے وہ خیالوں میں کھونے لگتا ہے تب ہی ایک بولنے والا جادوی پیڑ ایلکس پر پاس آتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہی ہے کہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس بہت زیادہ نشے میں تھا اور وہ پیڑ سے لڑ نہیں پا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پیڑ اسے پکڑ لیتا ہے اب جیسے کہ ایلکس ہوش میں آتا ہے تو وہ اس پیڑ کی پکڑ سے باہر ہو کر اسی کے روٹس کو کھانے لگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس سے اس کی پاور بڑھے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ اس پیڑ کو ہرا دیتا ہے کبھی ایلکس کو دو فروٹ نظر آتے ہیں اور وہ انہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد ایلکس کو یہ جگہ سے بہت ساری بیسٹ بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایلکس بھی بھاگنے لگتا ہے اب بھاگتے بھاگتے اسے جیا اور باقی سب بھی نظر آتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو ریڈ برڈ اور آٹ سیورل لائن ایلکس کو بتاتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا لیکن ہم نے بہت ساری بیسٹ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی یہی پی آگے اس کے بعد ان سب کو منکی کنگ دیکھتا ہے چونکہ بہت ساری بیسٹ کو بگا رہا تھا کیونکہ وہ اس کے گارٹر سے ماجیکل فروٹس کو چوری کر رہے تھے اب یہ بیسٹ ان کو بگا کر ایک جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر اسے وہی مستیریس لڑکی جس کی کچھ دیر پہلے ایلکس سے لڑائی ہوئی تھی وہ اور ساتھ میں ڈیویٹ دکھائی دیتا ہے اب یہ ایک کنگ بیسٹ ان سب سے لڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ یہ سب اس کے گارڈن کے فروٹس کو لینا چاہتے تھے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ منکی کنگ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور دوسری طرف ایلکس اور باقی سب بھی اسی منکی کنگ کے گارڈن کے فروٹس کھا کر جون رہے تھے اب تب بھی وہاں پر وہ کیوکون جس سے ایلکس نے بچایا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک کیوٹ سا بچہ باہر آتا ہے اب یہ بچہ ان سب کو بتاتا ہے کہ میں ہائیس لیول کا گارڈ ہوں جو کہ بڑا ہو کر فونکس میں بدل جانا تھا مگر اس سے پہلے ہی ایلکس نے مجھے کلٹیویشن سے روک دیا اب ایلکس کو غصہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں میں نہیں بچایا اگر میں نہ بچاتا تو تم مر جاتے اس کے بعد ایلکس اس بچے کا نام ریسائٹ کر رہا تھا اور جب وہ یہ سب کر رہا تھا تب ہی کیونکہ ایلکس نے بہت ساری فروٹس کھا لیا تھے تو اس کو وامیٹنگ ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی طبیعت کو سیٹ کرنے کے لیے میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے اور تب ہی اس سے اتنی زیادہ اینرڈی باہی رہتی ہے کہ وہاں مانکی کنگ ہو گئے وہ اینرڈیٹ اب مانکی کنگ تو یہاں پہ دیویڈ اور اس لڑکی سے لڑا رہا تھا تو وہ اپنے ساتھوں سے کہتا ہے کہ جاؤ کر چیک کرو یہ اینرڈی کہاں سے آ رہی ہے یہاں ایلکس کی میڈیٹ کر رہا تھا اس میڈیٹ کرنے سے اس کا بلڈ ٹرانفرمیشن لیول نائن تک پہنچ گیا تھا اور وہ بہت زیادہ پاورفل ہو رہا تھا اب جیسے یہ وہاں پہ مانکی کنگ کے ساتھ ہی اس اینرڈی کو چیک کرنے آتے ہیں تو وہ ایلکس کو دیکھ کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اب وہ اسے مارنے کی کوشش تو کرتے ہیں اور اس پر اٹیک کرتے ہیں مگر ان کی اٹیک کا ایلکس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اب تب ہی جیا اور اس کی سرونٹس آ کر مانکی کنگ کے ساتھوں پر اٹیک کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایلکس کو ڈسٹرم نہ کریں یہاں ایلکس جو کی لیول نائن پر پہنچ گیا تھا اور دوسری طرف مانکی کنگ کے ساتھ ہی اس پر اٹیک کر رہے تھے اور وہی لوگ اب جیا کو گھیر لیتے ہیں یہاں ایلسٹو کی لیول نائن پر پہنچ گیا تھا وہ اپنے ایک ہی اٹیک سے منکی کنگ کے سب ساتھیوں کو مار دیتا ہے ان میں سے ایک ساتھی بچتا ہے جو کہ وہاں سے بھاگ رہا تھا تو جیا کہتی ہے کہ اسے روکو کیونکہ یہ جا کر منکی کنگ کو سب بتا دے گا اب ایلسٹو سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے مگر تب ہی اسے ایک پیڑ پر ایک پروٹ نظر آتا ہے اب ایلسٹ اسے توڑنا چاہتا تھا اور وہ وہاں پر رک جاتا ہے یہاں منکی کنگ کے پاس اس کا ساتھی پہنچ جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتا ہے منکی کنگ وہاں ایلسٹ کے پاس آ کر اس پر اٹیک کرتا ہے تو ایلسٹ اسے بچ جاتا ہے اسے منکی کنگ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے سپیرچول لیک گرینٹ فارمیشن کا یوز کرتا ہے تاکہ ایلسٹ کو مار سکے اب وہ جیسے ہی اس پیرچول لیک گرینٹ فارمیشن کا یوز کرتا ہے تو سب لوگ جو جہاں پر بھی کھڑے تھے ان کی پیر ایک جگہ پر جم جاتے ہیں اس کے بعد یہ منکی کنگ بہت زیادہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کا ویپن بھی زیادہ بڑا ہو رہا تھا اب وہ اس ویپن کے اندر ایک چٹان کو پسا کر اسے ایک بہت بڑا ہتھوڑا بنا لیتا ہے اور ان سب پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اور تب ہی ایپیسوڈ قتم ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ منکی کنگ کی وجہ سے اس سب کے پیر زمین میں جم گئے تھے لیکن تب ہی ایک ٹرائیئر ایلکس کی پیر چڑوا دیتا ہے اب ایلکس وہاں سے جانے لگتا ہے اور دوسری طرف وہ مستیریس گرل ڈیویڈ اور باقی سب بیسٹ اس کا ہتھیار توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ منکی کنگ نے بہت بڑا کر لیا ہے اب وہ سب لگ اپنی پاورس سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ توڑ نہیں پا رہے ہیں بیلس بھی انہیں بچانا چاہتا تھا اس کے لیے وہ منکی کنگ پر اٹیک کر دیتا ہے اسے منکی کنگ کا بیلس ٹوٹ جاتا ہے اور باقی سب لوگ منکی کنگ کے میڈیسنل فروٹ کو چھرانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ایلکس اس کے فروٹ کو نہیں چھراتا بلکہ اس کے پیڑ کو ہی اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب باقیوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ منکی کنگ اپنی پاور سے سب پیڑوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں آتا اب منکی کنگ بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ سب پر اٹیک کر دیتا ہے سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی ایلکس بھی جیا کے ساتھ اس کی کارپٹ پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ منکی کنگ بھی بیدو ماؤنٹین کے ایکزیٹ گیٹ پر کھڑا تھا وہ وہاں پر اس لیے کھڑا تھا کیونکہ وہاں پر جو بھی بیست آئیں گے وہ انہیں مار دے گا کیونکہ اسے اپنے پیڑ واپس لینے تھے تب ہی وہاں باقی سب لوگ بھی آتے ہیں مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے جا کے منکی کنگ سے لڑائی کر سکیں اب تب ہی منکی کنگ کو جیا کے فادر کی آواز تنائی دیتی ہے جو کی منکی کنگ کو دھمکا رہے تھے اور اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی بھی اندر ہی ہے مگر منکی کنگ اس کے فادر کی بات نہیں مانتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جیا کے فادر کافی تعدہ پاور فل تو ہے مگر وہ بیدو مانٹین سے اندر نہیں آسکتے لیکن تب ہی جیا کے فادر کی تھوڑی سی سپیرٹ بیدو مانٹین سے اندر آتی ہے اور منکی کنگ کو زخمی کر دیتی ہے یہ دیکھ کر منکی کنگ کو ساتھ جب ان کو سائنس کو پڑھو لیتا ہے لیکن تب ہی جیا کے ڈیٹ کی تھوڑی سی پاور بیدو مانٹین کے اندر آتی ہے اور ان کے تھوڑی سی پاور سے ہی منکی کنگ زخمی ہو جاتا ہے اب بیدو ماؤنٹین یہ دیکھ کر اپنی چین سے جیا کے فادر کو روکنے کی کوشش تو کرتی ہے مگر وہ یہ نہیں کر پاتی ادھر منکی کنگ بھی اس کے فادر کی پاور دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسرے سب لوگ بھی ایگزٹ گیٹ سے باہر آ جاتے ہیں اب ایلکس لیام اور سن لی کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں جہاں لیام بہت زیادہ خوشی میں لی کو بتاتا ہے کہ ایلکس بہت زیادہ بہادر ہے اور اپنے جو جو چیزیں اسے لانے کو کہی تھی وہ وہ سب لے کر آ گیا ہے لی ایلکس کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے اور پھر ایلکس کو بتاتا ہے کہ ہمارے گاڈ بہت زیادہ بیمار ہے ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ہم انہیں ٹھیک کر پائیں مگر ہم ایسا نہیں کر پائیں یہ سن کر ایلکس کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں میں فاؤنٹین اف یو لے آیا ہوں اور ان سے ضرور وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ سن کر لی کہتا ہے کہ اب یہ ہی ہماری آخری امید ہے تو تم اسے ضرور سنبھال کر رکھنا اس کے بعد ایلکس روئے کے پاس جاتا ہے اور روئے کو پہلے سے زیادہ سٹرونگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے روئے کو ملنے کے بعد ایلکس جیف سے ملنے جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں بلڈ ٹرانسفرمیشن لیول نائن پر پہنچ گیا ہوں وہ انہیں اپنی تلوار دکھاتا ہے اب جیف ایلکس کی تلوار دیکھ کر اور اس کی یہ باتیں سن کر زیادہ رییکشن تو نہیں دیتا مگر اسے کہتا ہے کہ تم جلد سے جلد اپنی ایک نئی ٹیکنیک ڈھونڈ لو ایلکس یہ بات سن کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ اسے لی نے بھی بتایا تھا کہ کوئی مشکل آ سکتی ہے تو تم ایک نئی ٹیکنیک کو ڈھونڈو اس کے بعد ایلکس لائبریری میں جاتا ہے اور ٹیکنیک کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے لیے کون سی ٹیکنیک کو ڈھونڈے اب یہ ایک لائبرین ایلکس سے کہتا ہے کہ یہاں پر بہت ساری ٹیکنیکس ہیں مگر تمہیں جو پسند آئے تم اپنے لیے وہی جوز کر لو ایلکس بھی دھیان دیتا ہے اور آخر کار ایک ٹیکنیک ڈھونڈ ہی رہتا ہے اس ٹیکنیک کا نام تھا گورڈن جیڈ ویو اس سے اس کی پاورز پہلے سے بھی زیادہ بڑھ سکتی تھی لیکن اس کے لیے اسے ایگل بون کی ضرورت تھی دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لی اور لی آم اپنے گورڈ ٹری کو ٹیک کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا یوز کر رہے ہیں مگر ان کا گورڈ ٹری ٹیک نہیں ہو رہا اور آخر کار فاؤنٹین اف یو کے استعمال سے وہ ٹیک ہی ہو جاتا ہے اب ٹیک ہونے کے بعد ان کا گورڈ ٹری ان کے پاس آنے والی ایک نیسی بجی نیچنٹری ویلڈ گو مار دیسے اب نیکسٹ اپیزوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک اور خطرناک برڈ ایک اولڈ مین کے پاس جا کر بتا رہا ہے کہ ٹری گوڈ ٹیک ہو گئے ہیں یہ سن کر اولڈ مین کہتا ہے کہ وہ خود نہیں ٹیک ہوئے کسی نے ضرور ان کی مدد کی ہے دوسری طرف ہمیں ایلکس اور روئی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بھاگ کر کسی برڈ کی مدد کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں اس برڈ کو کوئی لڑکی تنگ کر رہی ہے اور وہ برڈ بار بار ایلکس کا نام پکا رہا ہے تاکہ وہ آ کر اس کی مدد کرے اب جب ایلکس اور روئی وہاں اس کو بچانے چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی اور کوئی نیبل کی جیا ہے اور وہ جانبوچ کر اس برڈ کو تنگ کر رہی تھی تاکہ وہ ایلکس کو بلائے اور ایلکس اسے ملنے کے لیے آئے اب ایلکس جیسے ہی جیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح وہی ڈائیلوگ دوبارہ بولتا ہے کہ تم کافی زیادہ موٹی ہو گئی ہو یہ سنکر جیہ اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت بولو اب جیہ اسے کہتا ہے کہ بیدو مونٹین کے بعد تم کہاں چلی گئی تھی کہاں گائب ہو گئی تھی تو جیہ کہتی ہے کہ میری فادر مجھے واپس لینے آئی تھی تو میں ان کے ساتھ چلی گئی اب ایلکس اسے پوچھتا ہے کہ اگر چلی ہی گئی تھی تو واپس کیوں آئی اس پر جیہ شرمانے لگتی ہے اور پھر اس کو دیکھ کر ایلکس بھی شرماتا ہے اور تب ہی کیوں کون ان دونوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے یہ سنکر جیہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے یہاں ایلکس اپنی نئی والی ٹیکنیک کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تب ہی وہ گوست آتا ہے جس کی تلوار وہ لے کر آیا تھا بیدو مونٹین سے اب ایلکس اس گوست کو تلوار دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے تھانکیو کہنے کے ضرورت نہیں ہے بس مجھے ایک پاورفول سا ٹرائر دے دوں یہ سنکر گوست ایلکس کو مارنے لگتا ہے مگر ایلکس اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا اور پھر وہ گوست سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے مدد کی اور آپ ہو کہ مجھے ہی مارے ہو اس پر گوست کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ تمہاری بلائی کے لیے ہی کیا ہے کیونکہ میں سمجھانا چاہتا تھا کہ تم اپنی پاور کے لیے پاگل ہو رہے ہو اور ابھی تک تم نے اپنی سٹرنٹھ کو نہیں بنایا اور یہی پاور تمہارے لیے ایک ہیڈن پرابلم بن دی جا رہے ہے یہ کہنے کے بعد یہ ہوست اپنی تلوار وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد رات میں ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اسی ہوست کی باتوں پر غور کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی پاور کو بڑھائے یا پھر اپنی سٹرنٹھ کو بڑھائے دوسری طرف ہمیں ڈیویڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایلکس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اسے ابھی تک نہیں پتا کہ وہ لڑکا جس کی اس نے بون چرائی تھی وہ ایلکسی تھا یا کوئی اور جبکہ یہاں ایلکس بیٹھا سوچ رہا تھا اور آخر کار وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی پاور کو بڑھائے گا اور اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے وہ میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے وہ اپنے ٹرائیر کو لے کے گولڈن ایگل کی فارمیشن کرنے لگتا ہے اور تب ہی ٹری گارڈ کی سپیریٹ اسے ایگل بون دیتی ہے جس کی فارمیشن سے اس کی پاور اور زیادہ بڑھے گی ٹری گارڈ کی سپیریٹ ایلکس کو یہ ایگل بون اس لیے دی تھی کیونکہ ایلکس نے بھی ٹری گارڈ کی مدد کی تھی اگلے صبح ایلکس جیا کے ساتھ سکول کے بیٹل گرون میں جاتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ دو گروپس آپس میں فائٹ کر رہے ہیں ان گروپس میں سے ایک گروپ کا نام زولو ہے اور دوسرا ہے جیٹ زولو گروپ جیٹ سے جیت رہا تھا اور زولو گروپ کافی دادہ پاورفول تھا اب ماریا سب سے کہتی ہے کہ کوئی ہے یہاں پہ جو اس کو ہرا بھی سکتا ہے تب ہی ایلکس وہاں سامنے آتا ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے ایلکس کا اپنٹ اسے پوری طرح سے ٹکر دیتا ہے مگر ایلکس بھی ہارتا نہیں ہے یہاں ماریا کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور اولڈ مین کے پاس ایک میسیج بھیرتی ہے اس میسیج سے اولڈ مین کو پتا چلتا ہے کہ فاؤنٹین آف یو سے ٹری بلکل ٹھیک نہیں ہوا بلکہ کچھ ہی دیر کے لیے ٹھیک ہوا ہے فاؤنٹین آف یو نے اسے پاور دی ہے جس سے وہ کچھ دیر تک ہی ریٹین کر سکتا ہے ایدھر ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی آپونینٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا مگر جیت نہیں پا رہا تھا اس کے بعد وہ اپنی دونوں سپیرٹس کا یوز کرتا ہے اور اپنی ایگل سپیرٹ کی ہیلپ سے اس لڑکی کو ہرا ہی دیتا ہے وہاں اولڈ مین ٹری گارڈ کے پاس پہنچ چکا تھا اور وہ جا کر اس پر اٹیک کرتا ہے مگر ٹری گارڈ اتنے بھی کمزور نہیں تھے وہ اپنی پاور سے اس اولڈ مین کو مار دیتے ہیں مگر یہ اولڈ مین مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ اپنی جان بوچ کر اپنی پاورز چھپائی تھی اس کے بعد ٹری گارڈ لی کو بلاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میری لائف زیادہ ٹائم کی نہیں ہے مجھے فاؤنٹین آف یو سے اینرڈی تو ملی ہے مگر میں کچھ ٹائم کے بعد مل چاہوں گا ٹری گارڈ لی سے کہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی سب بچوں کو انسٹیوٹ کی آؤٹر بانڈی میں بھیجو کیونکہ بہت سے لوگ اس پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں یہاں لی بھی ان کی بات کو سنتا ہے اور فوراں سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سب سٹیوڈنٹس کو انسٹیوٹ کی آؤٹر بانڈی میں بھیجنا چاہتا تھا مگر تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ انسٹیوٹ کی آؤٹر بانڈی پر تو بہت سارے بیسٹ پہلے سے ہی کھڑے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فورمیشن وہاں پر کس نے بھیجی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا برڈ بیسٹ آتا ہے جو ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور یہی بھی یہ اپیسوڈ قتم ہو جاتی ہے جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ سب بیسٹ نے انسٹیوٹ پر حملہ کر دیا تھا اب اپیسوڈ ٹونٹیٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ یعنی کی ایلیکس، جیہا، لیام، لی یہ سب مل کر ان بیسٹ سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں جیف بھی اپنی تنجر پاور ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے مگر اس کے باوجود وہ بیسٹ سے جیت نہیں پا رہا تھا اب تری گارڈن سب کے لیے ایک پورٹل بناتے ہیں اور ان سب کو اس کے اندر آنے کا کہتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ پورٹل ان سب کو پروٹیکٹ کر لیتا لیکن تب ہی ایک سٹوڈنٹ آتا ہے جو کہ لیام کے طرف بھاگتے ہیں لیا رہا ہے اب لیام اس پورٹل کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اور یہ سٹوڈنٹ لیام کی طرف بھاگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے بیسٹ پڑے ہوئے ہیں اب لیام اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ سٹوڈنٹ تو ایک چال چال رہا تھا اب جیسے ہی لیام اس کو بچانے کیلئے آگے بڑھتا ہے تو یہ سٹوڈنٹ ان پر پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے مگر لیام پھر بھی اپنی آخری ساس تک اس سے لڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے آخر کار لڑتے لڑتے لیام مل جاتا ہے اب بیلکس جب لیام کے پاس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا وہ بہت دکھی تھا کیونکہ اس کو لیام کے ساتھ بیتائی ہوئے سب ہی پہلی یاد آ رہے تھے تب ہی ایک سنیک بیس دکھائے جاتا ہے جو کی پورٹل کو آ کر اپنی پاور سے توڑ دیتا ہے بہت سے لوگ اس پورٹل کو توڑنے کی وجہ سے اس میں سے نکل نہیں پا رہے تھے یہاں جیا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کچھ ہی سرونٹس اس کے پاس آتے ہیں جو کہ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اب جیا وہاں سے چلی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ڈیٹ کی ہیلپ لے سکیں اس کے بعد ہمیں دو بیس دکھائے جاتے ہیں جو آ کر گوٹری پر حملہ کرتے ہیں تاکہ انہیں جان سے مار سکیں یہ گوست آ کر گوٹری کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر گوٹری تو بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور وہ آخر کار مل جاتے ہیں سب لوگ ان بیس سے فائٹ کر رہے تھے اور یہاں گوست بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا ادھر ایلکس لیام کو یاد کر رہا تھا اور اس کے مرنے کے بعد بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اپنے اسی غصے میں وہ انرچی بیسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اپنے ایک ہاتھ کی اشارے سے ہی بہت سارے بیسٹ کو مار دیتا ہے وہ بہت زیادہ پاورفول ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی گولڈن ایگر تیکنیگ کا یوز کرتا ہے اور سب کم مارنے لگتا ہے مگر اس کے باوجود وہ بیسٹ تو آیستہ آیستہ بڑھتے ہی جا رہے تھے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور تب ہی یہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر انہیں مارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب یہ سب مل کر ان سے لڑیں گی اور یہی بھی یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے اب اپیسوڈ 28 میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ تب لوگ مل کر ان بیسٹ سے لڑنے لگتے ہیں اور اس بار یہ زیادہ اچھے طریقے سے لڑیں ہوتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس کے سر سے اس کا ٹرائئر نکل کر اس گوزٹ کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ پہلے یہ دو کو لیجنڈری بیسٹ سے لڑ رہا تھا اپنی تیوار کی ہیل سے اب جیسے یہ ٹرائئر اس گوزٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے میجک سے ان دوروں لیجنڈری بیسٹ کو اس ٹرائئر بھی کیٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹرائئر جا کر ایلکس کے سر میں چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ گوزٹ اس تلوار کو ایلکس کو دے دیتا ہے اور ایلکس سے کہتا ہے کہ اس انسیٹیوٹ کو تم دوبارہ بتا رہا اور وہ خود تو وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی انرڈی کم ہو گئی تھی یہ سب دیکھ کر یہ سب دشمن جلدی سے ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گوزٹ تو وہاں سے چلا گیا ہے اور اس کی انرڈی بھی ختم ہو گئی ہے اور اب یہ اکیلے ہیں اس کے بعد ایلکس اور ریڈ برٹ ان سب سے لڑنے لگ پڑتے ہیں اور دوسرے طرف باقی سب لوگ بھی ان سے لڑے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جیا کے فادر آ جاتے ہیں اور آ کر سب سے کہتے ہیں کہ یہ انسیٹیوٹ تو ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں اور جس کو بھی نہیں لڑنا وہ میرے پیچھے آ جائے اب جیسے جیا کے فادر یہ کہتے ہیں تو سب لوگ اس پورٹل میں چھپنے لگتے ہیں جو کہ جیا کے فادر نے بنایا تھا مگر یہ دشمن انہیں ایسا نہیں کرنے دیتے وہ پیچھے زون پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر تب ہی لی آ جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک شیلڈ بنا دیتا ہے اس شیلڈ کا مقصد یہ تھا کہ سب لوگ پروٹیکٹ رہے اور دشمن ان پر اٹیک نہ کر پائیں مگر یہ سبھی بیست اس شیلڈ کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لی کو بھی مار دیتے ہیں اور جب فرن یہ سب دیکھتا ہے تو وہ بھی جلدی سے میدان میں آتا ہے اور لی کو بچانے کے چکروں میں فرن بھی مار جاتا ہے دوسری طرف جیف بھی اپنے سیڈنٹس کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی شیلڈ بنا دیتا ہے اور سب سے اس کے اندر آنے کو کہتا ہے دوسری طرف بیست جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ جلدی سے جیف پر اٹیک کرنے کے لیے اپنی اپنی اینرڈی آسمان میں چھوڑ دیتے ہیں ایلکس جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک ٹیگ لگا دیتا ہے تاکہ ساری اینرڈی اس پر اٹیکٹ ہو اور جیف کو کچھ بھی نہ ہو اس پر جیف اس کا یہ ٹیگ اتار کر اسے فورن سے پورٹل میں دیکھا دے دیتا ہے اب کچھ ٹائم بیٹ جاتا ہے اور تب ہم ایلکس کو سٹون ویلیج میں دیکھتے ہیں جس کے اہلے تک پہلی والی جگہ کے سپنے آ رہے تھے اس کے بعد ایلکس گارڈلیو کے پاس جاتا ہے تو گارڈلیو سے بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس جو ٹرائیئر ہے وہ بہت سپیشل ہے اس کے اندر سپیچر پاورز ہیں گارڈلیو کے یہ باتیں سن کر ایلکس بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے وہ دکھی اس بات پر تھا کہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹرائیئر کتنا زیادہ پاورفل ہے اور اگر اسے یہ بات پہلے پتا ہوتی تو وہ سب کو بچا لیتا مگر وہ ایسا نہیں کر پھایا اس کے بعد ایلکس کھڑے ہو کر گارڈلیو سے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں آپ نے آس پاس ایک کی لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں ان کی پروٹیکشن کروں گا میں اپنے ساری پاورز کا یوز کروں گا آپ پھر جلدی سے مجھے پھر سے اسی ورڈ میں بھیج دیں اس پر گارڈلیو کہتا ہے کہ میں تمہاری ہلپ ضرور کروں گا مگر اس سے پہلے تمہیں ایسا کرنا ہوگا کہ ٹیگو ماؤنٹین سے جو فلاور لائے ہو اس کو آ کر یہاں لگا دو اس سے یہ جگہ اور بھی زیادہ سیف ہو جائے گی اور ان کے یہ بات سن کر ایلکس وہ فلاور جا کر اس پر لگا دیتا ہے تب ہی ایلکس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے کھیلو ایلکس کہتا ہے کہ مجھے نہیں کھیلنا اور اسے سیوان سے چلا جاتا ہے پھر وہ جا کر رونے لگتا ہے وہ اکیلا بیٹھ کیا تھا اور تب ہی شین اس کے پاس آیا تھا شین جانتے تھے کہ ایلکس بہت زیادہ پریشان ہے اور تب وہ ایلکس سے کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری پریشانی کا کیا حل کر سکتا ہے لیکن وہ تمہیں کھیل میں لگا کر تمہارا دیہان بس کھیل میں لگانا چاہتا تھا ان کے یہ بات سن کر ایلکس رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی قابلیت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے دوستوں کو بچا سکتا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو بیا ہے مگر تب ہی شین اسے کہتے ہیں یہ تم جتنا گھر سکتے تھے تم نے کیا لیکن یہ سب میں آپ تم خود کو قصوروار مت تہہراؤں اس کے بعد ہمیں رات کو ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو جا کر اسی لڑکے سے سوئی کرتا ہے اور اس لڑکے سے فرنشپ بھی کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کھیلنے لگتے ہیں اور کافی زیادہ انجوائی کرتے ہیں اگلی صوبہ ایلکس اپنے گارلیو کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ اب اپنی پرانی چلتا کو چھوڑ کر اپنے فیچر پر اپنے فریکنس پر دیان دے گا اس کے علاوہ وہ گارلیو سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ میری spiritual soul کو دوسری دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں اپنی power کو بڑھا سکوں ایلکس کے یہ بات سن کر گارلیو اسے ایک سکائے پر ڈیسنس دیتے ہیں اور اسے ایک دوسری دنیا میں بھیج دیتے ہیں اور یہی پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس اپنے گارلیو کے بنائے گے پورٹل کی وجہ سے دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے وہی دونوں انسان دوبارہ ملتے ہیں جن کے پیچھے ڈیویٹ کی کلین کی کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے ڈیویٹ کی کلین کی لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تاکہ ان سے ایلکس کا پتہ پوچھ سکے تب یہ ایلکس مستی کرتے ہوئے ان سب سے کہتا ہے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لو پھر گئے بھاگ نہیں پائیں گے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر ان سب سے ایلکس بائک آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اس پر وہ دونوں بوڑے آدمی ایلکس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگ ایلکس کو دیکھتے اسے کو بھی نہ پتا چلے کہ وہ ہی ایلکس ملک لور ہے اب ایلکس ان سے لڑتے لڑتے اپنے ملک بوٹل نے دیتا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ اسے تم بہت زیادہ ٹرائیر کما سکتے ہو اس پر وہ دونوں بھی مان چاہتے ہیں اور سب کو وہی ملک بوٹل دکھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں ایلک ملک لور کا پتہ ہے اور اس کے بارے میں ہم تم لوگ کو تب ہی بتائیں گے جب تم لوگ ہمیں پندرہ ٹرائیر بوٹل دوگے تب ہی وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور تب ہی یہ اولڈ مین ان سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایلک ملک بوٹل بہت زیادہ پاورفل ہے اور وہ بلڈ ٹرانسفرمیشن کے ہائی لیول پر ہے اس لئے اس سے لڑنے کے لیے تم سب کو بہت زیادہ چالا کی دکھانے ہوگی تب ہی تم اس سے جیت پاؤگے اس لئے جلدی سے ہمیں وہ ٹرائیر بوٹل دو اور ہم سے اس اینیمل ملک بوائی کی انفرمیشن لے لو اس پر یہ سب انہیں جلدی سے پندرہ ٹرائیر بوٹل دے دیتے ہیں اور اب یہ دونوں اولڈ مین ان سب سے کہتے ہیں کہ اینیمل ملک بوائی انہی دو پہاڑوں کے پاس ہے اور وہاں پر اپنی پریکٹس کر رہا ہے جہاں پر اس نے جمپ کیا تھا یہ سنتے ہی یہ سب لوگ انہی پہاڑوں کی طرف جائے جاتے ہیں اور یہاں ایلکس بھی اپنے روپ میں آ کر جلدی سے وہ سب ہی ٹرائیر بوٹلز اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب تب ہی ایک اور آدمی جو کی ان سب کے ساتھ تھا مگر ابھی تک پہاڑوں میں نہیں گیا تھا وہ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے اپنے باقی دوستوں کو میسیج چھوڑ دیتا ہے اب ایلکس جب یہ دیکھتا ہے تو وہ جلدی سے اس پر پاورفل پنچ مارتا ہے اور اسے فوراں سے بھی ہوش کر دیتا ہے لیکن باقیوں تک تو میسیج پہنچ گیا تھا اور وہ جلدی سے وہاں پر آ کر ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر ایلکس بھی ان پر ریٹان اٹیک کرتا ہے اور ان سب سے بچ جاتا ہے اب تب ہی وہاں باقی سب میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہی اینیمل خمیلک لور جب وہاں انسیٹیوٹ میں آنے والے اتنے بڑے بڑے بیو سے نہیں مرا تو ان سب سے کیسے مرے گا یہی باتیں سن کر بہت سے لوگ تو وہاں سے باگ بچاتے ہیں اور دوسری طرف ہوں میں جیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایلکس کو یاد کر رہی تھی تب ہی اس کا ایک سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایلکس دوسری ورلڈ پر ہے یہ سن کر جیا بھی وہاں جانا چاہتی ہے اور وہ بھی دوسری ورلڈ کی طرف نکل جاتی ہے دوسری طرف یہ لوگ جو کہ ایلکس سے لڑ رہے تھے وہ جلدی سے ایلکس پر سلک وارم کا اٹیک کرتے ہیں اس سے ایلکس اس جال کے اندر پھس جاتا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ اپنے پوری پاور کا یوز کرتا ہے اور پھر گولڈن ایگل ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور ان میں بہت سارے لوگوں کو تو ہرابی دیتا ہے اور جب بچ جاتے ہیں انہیں اپنی شن سے مارنے لگتا ہے تب ہی ایک انسان ایلکس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ وہی اٹیک کرتا ہے جو کیلی آم پر کیا گیا تھا لیکن ایلکس اس کے اٹیک سے بچ جاتا ہے اور موقع پاتے ہوئی اسے مار کر اس کی نیڈلز کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے ایلکس کے اپنی پاور فل ٹیکنیک دے کر سب ہی لوگ اسے ڈچ آتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں مگر تب ہی ایک انسان ان سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو ہم تو اسے مار کر ہی یہاں سے جائیں گے مگر یہاں ایلکس اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور ان سب ہی کو مار دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہی بڑا پتھر چونکہ یہ درچیو کرتا ہے وہ پوراں سے وہاں پر آتا ہے ایلکس نے برونز پرائز جیت لیا تھا اور وہ اس لئے کیونکہ اس نے بہت کم ٹائم میں بہت سارے بیسٹ کو مار دیا تھا ایک سین میں ہمیں ڈیوٹ کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے پاس بھی یہی سیم برونز پرائز ہے اور تب ہی اس کے پاس ایک بہت بڑا اوکٹباس آتا ہے اور آ کر اسے اس کا یہ برونز پرائز مانگتا ہے یا ایلکس اسی کے پرائز ملا ہے وہ اپنے مو سے اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں یہ کھانے کی چیز تو نہیں ہے مگر تب ہی اس کے پاس وہی دو اولڈ مین آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ ٹرائیجر ہے دوسری طرح وہی لوگ جو کہ ایلکس کو مارنا چاہتے ہیں وہ جا کر اپنے بوس کو بتاتے ہیں کہ ایلکس کا ٹرانسفرمیشن لیول بہت زیادہ ہے اور اگر ہم اسے مارنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اسے اپنے ایریا میں لانا ہوگا اس پر ان کا یہ بوس ان کے یہ باتیں سنکر مان جاتا ہے اور تب ہی وہ ایلکس کو مارنے کے لئے وہی آدمی بھیجتا ہے جس نے کی لیام کو مارا تھا اب یہ لڑکا ایلکس کو غصہ دلاتا ہے اور اسے فورن سے اپنے ایریا میں لے کے آ جاتا ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ وہ لڑکا تو وہاں سے چلا جاتا ہے ورنہ میں اس پوری جگہ کو تباہ کر دوں گا اب یہ دونوں لوگ اس کی بات نہیں مانتے اور اس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر ایلکس اپنی پاور سے اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایلکس سے کہتے ہیں کہ یہ فرونس پرائز جو تمہارے پاس ہے یہ ہمیں دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اب ایلکس کہتا ہے کہ تم لوگ یہ بیکار سے چیز کیوں لینا چاہتے ہو اس کے بعد ایلکس ان پر گولڈن ایگل اٹیک کرتا ہے اور تب ہی یہ لوگ بھی گسے میں آ جاتے ہیں اور اپنے سول جس ایلکس کی پاس نیستے ہیں تاکہ وہ ایلکس کو مار سکیں مگر ایلکس بھی ان کا اچھے سے مقابلہ کرتا ہے اور ان سب کو مار دیتا ہے اس کے بعد ان دونوں میں سے ایک آدمی ایک بہت بڑا ٹرپ بناتا ہے جس سے وہ ایلکس کو مار سکے گا مگر تب ہی ایلکس بھی اس ٹرپ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لئے وہ اپنی لائن ویس ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے مگر ایلکس کے یہ لائن ویس ٹیکنیک بھی کام نہیں آتی اور یہ ایلکس اس ٹرپ میں پھنس جاتا ہے ایلکس کو پھنسا ہوا دیکھ کر یہ دون آپ ایلکس سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں باہر کھڑے لوگ ایلکس سے چیک سن کر ہسنے لگتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایلکس اب مرنے والا ہے مگر تب ہی ایلکس اس ٹرپ کو توڑ کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور تو اور اس ٹرپ کو بھی اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتا ہے اس کے بعد ایلکس ان لوگوں پر اٹیک کرتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو اور بھی بہت سے ٹرپ ہیں اور ہم تمہیں مار دیں گے اس کے بعد وہاں پر وہی لڑکی آ جاتی ہے جسے ایلکس پہلے بھی مل چکا تھا یہ لڑکی ایک جادوی پیپر بناتی ہے اور ایلکس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو توڑنا ایلکس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا دوسری طرف ہمیں جیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایلکس کی لوکیشن ڈھونڈ رہی تھی اور لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ ایلکس کہاں ہے اور سب لوگ اسے بتا رہے تھے کہ آپ تک تو اسے یوکلین کی لوگوں نے مار دیا ہوگا یہ بات سن کر جیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس بندے کو سبق سکا کر آگے ایلکس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے دوسری طرف ایلکس اسے جادوی پیپر سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے دھونا چاہتا تھا کسی طرح اسے بچنا چاہتا تھا مدر یہ لڑکی جادوی پیپر میں اور بھی زیادہ پاور ڈالیتی ہے اور یہ جادوی پیپر ایلکس کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے ایلکس اس میجیکل پاور سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا پیپر سے باہر آتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ پاور فل ہوتا ہے اور وہ اس جادوی پیپر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تب ہی وہی جادوی بڑا سا پتھر دوبارہ سے آ جاتا ہے اور ایلکس کو ایک نیا بھرونز پرائز دیا جاتا ہے اب ایلکس ہمیشہ کی طرح اسے بھی دوبارہ سے جب آتا ہے لیکن اسے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اور اسے واپس اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اب یہ لڑکی تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پہلے جو لڑکا ایلکس کو اس کلین ملائے تھا وہ اور بھی بہت زیادہ طاقت پر لوگوں کے ساتھ ایلکس کے پاس آتا ہے اس کے بعد ایلکس اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ بھی ایلکس پر اٹیک کرتا ہے یہ لڑکا کافی زیادہ پاور فل تھا اور اس سے لڑنے کے لیے ایلکس اپنی لائن بھی اس ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے مگر اس سے اس ٹیکنیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہی پہ یہ اپیسوڈ این ہو جاتی ہے